جب تک ون ونڈو آپریشن پر نہیں لایا جاتا معیشت کو استحقام دینا کسی طریقے سے ممکن نہیں ہوگا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تاجروں کے سٹیک ہولڈرز کی احسیت سے ہم نے چھے سیکٹر ایڈنٹیفائی کیے ہیں ملک کے اندر ہم اس کے حوالے سے عبیشہ حکمرانوں کو تجاویز بھی دیتے ہیں لیکن شاید حکمران معیشت کو درست نہیں کرنا چاہتے ہیں یا شاید وہ کسی اور بیرونی آقاؤں کے ایجنڈے کے اوپر مصروف عمل ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے اندر چھپے ہوئے ان ریسورسز کو ان وسائل کو استعمال میں لاکر پاکستان کے عام آدمی کو ریلیف دینے کی طرف نہیں جا رہے اس لیے ہم بجٹ سے قبل وفاقی وزیر خزانہ اور معاشی ٹیم اور وزیر آزم پاکستان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر جس طرح کا بجٹ اس وقت ہم اقتدار کی غلام کردشوں سے سن رہے ہیں اس طرح کا بجٹ پیش کیا گیا اور بغیر سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ٹیکسز لگانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کسی مزید عدم استحقام کا متحمل نہیں ہو سکتا لیکن پاکستان کے تاجروں کی طرف سے میں یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس پھر اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ بجٹ کے بعد پاکستان کا تاجر سڑکوں پر نکلے بجٹ کے بعد پاکستان کا سنتکار سڑکوں پر نکلے بجٹ کے بعد پاکستان کا یہ سٹیک ہولڈر جو معیشت کا یہ سٹیک ہولڈر ہے یہ احتجاج کے راستے پر جائے اسی طریقے سے میں ریال سٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ کچھ عرصے کے اندر ریال سٹیٹ کا ایک پیہ چل رہا تھا جہاں انڈسٹری کے پیہ کو بند کیا گیا وہاں ریال سٹیٹ کے پیہ کو بھی بند کرنے کی کوشش ہے اس پر ناروات ٹیکسز کی ایک نئی تجویز اس وقت پیش نظر ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ معیشت کے پیہ کو چلنے دیا جائے معیشت کا پیہ چلے گا تو ٹیکس کی آمدن میں اضافہ ہوگا گزشتہ سال چھہ سٹھ سو چالیس عرب روپے کے ٹیکس اہداف رکھے گئے لیکن وہ ٹیکس اہداف بھی احپی آر حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس وقت نو ہزار عرب روپے کے ٹیکسز اکٹھے کرنے کے اہداف رکھنے کی طرف حکومت جا رہی ہے ہم سوال کرتے ہیں کہ بند ہوتی ہوئی سنتوں مارکیتوں کی ویرانیوں کے اندر یہ نو ہزار عرب کیسے اکٹھا ہوگا اس قوم کا مزید خون نہ نچوڑا جائے ایک ایسا متوازی بجٹ پیش کیا جائے جس بجٹ کے اندر آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی اداروں سے جان چھڑاتے ہوئے ملک کو خود انحصاری کی طرف لے کر جایا جائے ملک کو اپنے قدموں پر کھرا کیا جائے اور ایک عوام دوست سرمایہ دوست اور تاجر دوست بجٹ پیش کیا جائے تاکہ اس ملک کی معاشی سمت درست ہو سکے دیکھیں ہم بجٹ کے حوالے سے تجاویز ہمیشہ حکمرانوں کو دیتے ہیں اور ظاہر تاجروں کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنے کے لیے احتیار پہکدارہ موجود ہے ہماری تجاویز ان کے پاس موجود ہیں لیکن جب تجاویز کو ردی کی ٹوکریوں میں پھینک دیا جاتا ہے اور جب وفاقی وزیر خزانہ مسلم لیگ نون کے ورکرز اور مسلم لیگ نون کے ٹیگٹ ہولڈرز کو تاجر نمائندوں کے نام پر بیک کرنے سے مشاورت کریں گے تو سنتکار اور تاجروں کی انپوٹ اس میں شامل نہیں ہوگی ہماری تجاویز ان کے پاس موجود ہیں ہمارے مذاکرات کے دروازے بھی ہمیشہ کھنے ہوتے ہیں ہم ہمیشہ ملک کے استحقام کے لیے وطن کی بہتری کے لیے ہم ہمیشہ باتچیت کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن جب حکمران کسی سے بات کرنے کے لیے یا تجاویز کو ان کارپوریٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر تاجروں کے پاس آپ کے ذریعے یہ پیغام دینے اور پھر بجٹ پیش ہونے کے بعد اگر ظالمانہ اور ناروات ٹیکسز لگائے گئے تو پھر احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچتا عشب صاحب یہ بتائیں کہ کل جو ایک اعلان ہوا کہ آٹھ بجے دکانیں جو ہے وہ بند کر دی جائیں گے تمام مارکی دن پر اس فیصلے کی اوپر جو ہے وہ تاجروں کا ردعمل کیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ دنیا کے اقصد ممالک میں جو دن کی روشنی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہم رات کی میں زیادہ لائٹیں جلانے میں بزرد کیوں ہیں اور جب ہم کرونا میں ایک مارڈل اپنا بھی چکے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائی بینکس بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں ایسا کی تھا دیکھئے یہ جو کل اچانک حکومت میں بات پھر وہ یہ سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر غیر حقیقت پسندانہ اور غیر دانشمندانہ فیصلہ ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ جو رات آٹھ بجے دکانیں بند کرنے کا اچانک فیصلہ ہے یہ کسی فیصلے کے نتیجے میں نافذ نہیں ہو سکتا اگر حکومت اس کے اندر سنجیدہ ہے تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھتی ان کے ساتھ ڈائلاغ کرتی ہم ان کو قابل عمل تجاویز دیتے کہ کیسے اس فیصلے کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے یا کیسے توانائی کی بچت کی جا سکتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی تمام منڈیاں ملک کے تمام چھوٹے شہر ملک کی تمام ہو سر مارکیٹ مغلن کے وقت بند ہو جاتی ہے صرف ملک کے بڑے شہروں کے اندر پوش مارکیٹس رات گئے تک کھلی رہتی ہیں کھانے پینے کے کاروبار رات گئے تک کھلے رہتی ہیں لیکن اگر حکومت اس میں سنجیدہ ہے کہ ان کاروباروں کو بھی بند کروانا چاہتی ہے تو حکومت کو چاہیے پہلے ملک کے تمام نظام و نوقات کو تبدیل کریں سرکاری دفاتر کے سکولوں کے تعلیمی اداروں کے ٹائم تبدیل کیے جائیں اسی طریقے سے حکومت ریاست کے پورے فنکشن کو صبح فجر سے لے کر مغرب تک لے کر آئے جب حکومت ریاست کے پورے فنکشن کو صبح فجر اور مغرب لے کر آئے گی اور کاروبار بھی صبح صویرے کھلیں گے تو کاروبار آٹومیٹیکلی رات کو جلدی بند ہو جائیں گے لیکن اگر ریاست کا پورا نظام رات گئے چلے گا سرکاری تقریبات رات گئے ہوں گی مفت بجلی کے یونٹس دیے جائیں گے اسی طریقے سے لائن لاسل جو مرک کے اندر ہیں اسی طریقے سے جو بجلی کی چوری ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا